بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج گیارہ اکتوبر دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم نامے کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش کی بنا پر فسے ہوئے ہیں نہیں آ پارے ان کے اکاموں کی تجدید تیس نومبر دوہزار اکیس تک کنٹینیو کرنے کے بارے میں سعودی محکمہ پاسپورڈ اور دیگر ادارے مسلسل کام کر رہی ہیں بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں نے یہ سوال کیے کہ اکتیس جولائی کے بعد سے ان کے اکاموں کی تجدید نہیں ہو پائی اور وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ وہ وایا کرتے ہوئے دوسرے ملکوں سے آنا چاہتے ہیں ان کے اکامیں سعودی عرب کی حکومت کب فری میں تجدید کرے گی وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں یاد رکھیں سعودی عرب کے متعلقہ اداروں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مختلف ممالک میں جو موجود افراد سعودی عرب کے اکامہ ہولڈر ہیں سعودی عرب میں آنے کے لیے ان کے اکاموں کو مرحلہ وار تجدید کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے ادارے مختلف ممالک کے جو افراد ہیں ان کے اکاموں کو جو ابھی تک تجدید نہیں کیا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے یہ تو سعودی حکومت ہی بہتر جانتی ہے مگر یہ ضرور کہا گیا کہ ان کے اکامیں لازمی طور پر تیس نومبر دوہزار اکیس تک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے تجدید کر دیے جائیں گے غیر ملکی افراد کو اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوستو پچھلے دنوں جو کچھ اطلاعات آئیں تھیں کہ وہ ممالک جہاں انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بارے میں کافی زیادہ امید پیدا ہوتی ہے کہ وہاں کے حالات بہتر ہیں ان ممالک کے افراد کے اکامیں اور چھٹی کے ویزے پہلی فرصت میں تجدید کیے جاتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل فلائٹس جیسے ہی کھلیں وہاں سے افراد سعودی عرب آنا شروع ہو جائیں لہٰذا بہتر ہے ابھی انتظار کیا جائے پریشان نہ ہوں سعودی حکومت کے جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے اس پر سو فیصد عمل درامت کیا جائے گا بہت سارے افراد نے وزارت سہت سے یہ سوالات پوچھے کہ چھوٹے بچے جو کہ بارہ سال سے کم عمر کے ہیں ان کے لیے ویکسین کے بارے میں ابھی سعودی حکومت کا کیا پلین ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے اس بارے میں کہا گیا کہ سعودی حکومت نے ابھی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا وہ غیر ملکی اور سعودی شہری جن کے بچے بارہ سال یا اس سے چھوٹی عمر کے ہیں ابھی حتمی اعلامیے کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پر بھی بارہ سال سے چھوٹی عمر کے افراد کو کرونا ویکسین کی خوراک نہیں دی جاری بس احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ چھوٹے بچے متاثر نہ ہوں اسی وجہ سے بارہ سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو ابھی سکول میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے ساتمی کلاس سے چھوٹی عمر کے تقریباً بچے بارہ سال تک کے ہوتے ہیں ان کی کلاسز ابھی بھی سعودی عرب اور دنیا کے دیگر ممالک میں آن لین چل رہی ہیں پاکستان میں ابھی یہ کلاسز سکولز لیول پر شروع ہو چکی ہیں مگر سعودی حکومت نے ابھی تک وبائی مرز کرونا کسے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر سختی سے عمل درامت کیا ہے اسی وجہ سے سعودی عرب میں حالات کافی معمول کے جانب آتے جا رہے ہیں ریاد پولس نے موبائل سم کا غیر قرونی کاروبار کرنے والے ساتھ بنگلہ دیشی افراد کو گرفتار کیا ہے ان افراد کے پاس سے مختلف کمپنیوں کی ایک ہزار چار سو اکسٹھ موبائل سمیں پکڑی گئی ہیں گرفتار شدگان مختلف دکانوں میں غیر قرونی کاروبار کر رہے تھے ان کے پاس فنگر پرنٹ ریڈر اور نگتی بھی پکڑی گئی ہے ان افراد نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام پر سمیں نکلوائیں تھی کن کمپنیوں سے انہوں نے سمیں نکلوائیں ان کمپنیوں میں کون لوگ ملوث تھے اس بارے میں بھی پوری تحقیقات کی جا رہی ہیں مکمل کیس تیار کر کے سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا گیا ایسے افراد جو اس طرح سے غیر قرونی کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں سزا جرمانے کے بعد ڈیپورٹ ہوتے ہیں ریاد میں سیکیورٹی اداروں نے پبلک مقام پر دس افراد کے اجتماعی جھگڑے میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا ہے پولیس ترجمہ نے بتایا کہ جھگڑے میں ملوث دس افراد میں سے سات سعودی شہری ہیں جبکہ دو شامی اور ایک مراکشی شہری شامل ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایسے افراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں پشلے دنوں بھی کی تھی جو اکثر پبلک مقامات پر لڑائی جھگڑا کرتے نظر آتے ہیں سعودی سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو خبردار کیا کہ قوانین کا احترام نہ کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا پشلے دنوں بھی بہت سارے پاکستانی انڈین بنگالی اور دیگر ملکوں کے افراد کے اجتماعی جھگڑوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس میں سے اکثریت غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں ڈیپورٹ کیے جا چکے ہیں یاد رکھیں سعودیر میں قوانین بہت سخت ہیں وہ غیر ملکی افراد جو اس طرح سے اجتماعی لیول پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں سزا اور جرمانے بھی انہیں کڑے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد سو فیصد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ریاد میں سیکیورٹی اداروں نے پبلک مقام پر دس افراد کے اجتماعی جھگڑے میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا ہے سعودیر میں سیکیورٹی ادارے ایسے افراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں کر رہے ہیں جو سعودی عرب میں غیرمیاری اشیاء زخیرہ کر کے انہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں زائد علمیات گوشت سبزیاں پھل اور دیگر گاڑیوں کے جالی پرزے مختلف جگہوں سے پکڑے گئے سعودی عرب کے تفتیشی ادارے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر بھرپور کاروائیاں سعودی عرب میں شروع کر چکے ہیں سعودی عرب میں بلدیا کا ادارہ بہت ایکٹیو ہے مکہ تلمکرمہ کے مختلف علاقے جل میں النکاس الخالدیہ شہر منصور اور دیگر علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں زائد علمیات گوشت چار ٹن سے زیادہ سبزیاں اور پھل اس حالت میں پکڑے کہ ان کی حالت کافی زیادہ خراب تھی سعودی بلدیا نے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں سے کہا کہ زائد المیاد اشیاء سستے داموں کسی صورت میں نہ خریدیں یہ آپ کی صحت کو بہت متاثر کرتے ہیں ایسے افراد جو کہ اس طرح کا کوئی کاروبار کریں 940 یعنی 940 پر اطلاع دے کر بلدیا کی مدد کی جائے تاکہ ایسے افراد کے خلاف بھرپور وقت پر کاروائی کر دی جائے سعودی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا جس میں پرانی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا نئی قیمتوں کا اطلاع یعنی شروعات آج سے کر دی گئی ہیں سعودی ارامکو کی جانب سے تازترین اعلامیہ جو جاری ہوا کہ مملکت کے تمام ریجن میں پیٹرول نائنٹی ون کی جو قیمت دو ریال اٹھارہ حلالے تھی وہی برقرار رہے گی جبکہ پیٹرول نائنٹی فائف کی قیمت دو ریال تین تیس حلالے برقرار رہے گی ڈیزل باون حلالے فی لیٹر اور کروسین آئل ینمٹی کا تیل ستر حلالے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فائنلائز کی جاتی ہیں سیپٹیمبر میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا اور سابقہ قیمتوں کو برقرار رکھا گیا تھا سعودی عرب کے تمام علاقوں میں تمام پیٹرول سٹیشن پر یہی قیمتیں برقرار ہیں سعودی عرب کی حکومت نے کہا کہ کسی جگہ پر بھی اگر رد و بدل دیکھا جائے تو فوراں ہمیں کمپلین کی جائے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ دس طریقے بعد سے وہی افراد سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا سے متعلقہ جنہوں نے دونوں خراکے لی ہوں گی پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کر سکیں گی توقع نہ پر ان کا سٹیٹس ایمیون لازمی ہونا چاہیے دس طریق سے سعودی عرب قوانین میں بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے ترجمان کے جانب سے وزارت صحت اور دیگر اہم اعلی اہدداروں کے ساتھ اہم پریس کانفرنس کی گئی جس میں ہر مین ٹرین ہوں یا ٹیکسی سرویس اپلیکیشن جو مختلف طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی سعودی عرب میں اس وقت کام کر رہی ہیں جسے اب نکل جمعی وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تمام قسم کی جو بھی ٹرانسپورٹ ہے اس میں ہر صورت میں وبائی مرز کرونا سے متعلقہ ویکسین یافتہ افراد کو ہی سفر کرنے کی اب اجازت ہوگی